موسیقی 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 کورونا کال میں دباؤں کی شورٹیج دباؤں کی پینک خریدی سے بچے کالا بازاری جمعہ خوری پر نکیل کسی چنوٹی ہر طرف برابار ہے کورونا کال گمبھی روپ سے بیمار مریضوں کے لیے پران وائیو یعنی آکسیجن کم ہو رہی ہے جن کو سرکار گھروں میں رہ کر ایراج کرانے کی بات کہہ رہی ہے ان کو نہ تو کوئی ڈاکٹر پوچھ رہا ہے نہ سرکاری اسپطالوں کے فون ہی مجاز پورسی کر رہا ہے اور تو اور بیسک دباؤں کی قلت معمولی طور پر بیمار لوگوں کو آخرکار اسپطالوں کی طرف ڈھکین دے رہی ہے دیش میں قریب قریب ہر راج کی یہی کہانی ہے ڈلی کہنے کو دور ہے لیکن ڈلی جیسے حالات ہر جگہ ہے دعووں اور زمین کی حقیقت ایک ایسی کھائی کی طرح ہے جسے پار پانے سے ہی جان بچ سکتی ہے لیکن یہ کھائی بڑی ہے ڈلی ہی نہیں دیش کے زیادہ تر شہروں میں آکسیجن کونسنٹریٹر آکسی میٹر کائلپول مہفٹال جیسی دوائیں بھی بازاروں سے غائب ہونے لگی جبکہ بلیک مارکٹ میں یہ دوائیں خوب مل گئی افلاتون دام چکائیے اور دوائے لے جائیے تو سوال یہ ہے کہ دوائوں کی کالا بازاری کیسے ہو رہی جمعہ کھوری کرنے والوں پر کاروائی کون کرے گا اس وقت اتنی ریکائرمنٹ آ رہی ہے ایم بی فلے مطلب کافی ریکائرمنٹ آ رہی ہے دوائیوں کے لیکن کسی کو اویلیویول نہیں ہو آسپطالوں میں بیڈ نہیں ہے آکسیجن کی قلت لوگوں سے ساسیں چھین رہی ہے اور رہی صحیح قصر دواؤں کی کمی نے پوری کر دی میڈیکل سٹور پر کورونا کی دوائیوں کا ٹوٹا ہے اتنا ہی نہیں دوسری دوائیاں بھی آؤٹ آف سٹاک چل رہی ہیں یہ حال دیش کی رازدھاری دلی کا ہے جہاں کے میڈیکل سٹور سے یہ دوائیاں غائب ہیں دواؤں کی یہ قلت شہر شہر ہو رہی ہے اتراخن کے حلدوانی میں بھی انٹی بیٹکس بخار سردی زکام کی سامان دوائیوں کی بھی کمی ہو رہی ہے دراصل کورونا کی در سے لوگوں نے ایسی دوائیوں کی زبردست خریدی کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہلکے لکشنوں والے مریضوں کے لیے بھی دواؤں کی کمی بہت خطرناک ثابت ہو رہی ہے سنٹس میں اس وقت اتنی requirement آرہی ہے mv flemik pref v flue مطلب کافی requirement آرہی ہے دوائیوں کی لیکن کسی کو available نہیں ہو پا رہے ہیں سینٹائزر کی بات کریں وہ اپلاب نہیں ہو پا رہا ہے ہم اگر آپ سی میٹر کی بات کریں تو وہ آپ لاب نہیں ہو پا رہا ہے ہو بھی پا رہا ہے تو دینے وارانٹی کے ہم کو جو کل کی ریٹ میں ہم کو پاس سو چھسو ساس سو روپے میں مل جاتے ہیں آج کی ریٹ میں ہم کو چودہ سو روپے کے آفر ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے اپنا مارجن جوڑ کے آگے اس کو دینا ہے اور جہاں ہوں ان سے وارنٹی کی بات پوچھ رہے ہیں تو وارنٹی بھی اس میں کچھ نہیں ہوں دباؤں میں جیسے آپ دیکھیں گے فہیوی پیراویر وغیرہ جو سالٹ کے آتے ہیں فہیوی فلو وغیرہ 400 وغیرہ جو بھی انٹیبائٹک آتے ہیں وہ بھی ابھی اس طرح اپلاب دینی ہو پا رہے ہیں انجیکشن وغیرہ بھی اپلاب دینی ہو پا رہے ہیں بڑی سوٹے تو لوگ بہت پرشان ہیں بلکہ دلی سے ہی جن کے رشتہ دار یہاں پر رہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آئے گی اگر فہیوی پیراویر سالٹ وغیرہ ہے آپ کے پاس یہاں پر ہے تو ہم کو دی دی جہاں ہم کو دلی بھی جوانا ہے فرمامیٹر بھی اپلاب دینی ہو پا رہے ہیں انٹیبائٹک بخار کی دباؤں کی بیتہاشہ خریدی کی جا رہی ہے دباؤں کی کالا بازاری کی وجہ سے مشکلیں اور بڑھ رہی ہیں دباؤں کی کلت سے ہلکے لکشنوں والے مریضوں کے سامنے سنکٹ بڑا ہونا ہے اور اس لیے راشتباد آپ سے گزارش کر رہا ہے کہ دباؤں کی زیادہ سٹاکنگ سے بچیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دباؤں کا ضرورت سے زیادہ سٹوریج کئی سامانے طور پر کورونا سے پیڑک لوگوں کی جان جو کھپ منا یقیناً حالات کٹھی ہیں پر اتنے بھی مشکل ہیں وہی سسٹم کی بھومکہ بھی بڑی ہے جو ابھی تک سنناٹے میں کھڑا دکھ رہا ہے جیسے دبائیوں کی کالا بازاری جب آکھوری کا مدہ اس کے لیے کوئی مدہ ہی نہیں موسیقی اصلی مدہ بھروسے کا ہے دباؤں کی پینک خریداری اس لیے ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کا بھروسہ نہیں گا ہے مہماری سے اگجی نراشہ اور کمزور تیاریوں نے ہر ایک ہندوستانی کو بھیتر تک جھگجورہ ہے کورونا کی دوسری لہن میں بڑا آگھات کیا ہے لیکن سملے رہنا چاہیے سسٹم کا بننا اور چلنا ضروری ہے تب ہی کالا وازاری رکے گی بھروسہ بنے گا اور ہر ہندوستانی راشت رہت میں مانو دھرم راشت دھرم کو زندہ باد کہے گا میروڈیپورٹ زیمی